اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں لبلی شروز اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آل پاکستان لانگ ڈرائب ایک بر پھر سے میں آپ کے خنون میں حاضر ہوں کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیس ہوں گے مزے میں ہوں گے جیسے کہ آپ کو بتائیں جی میں نورتھن ایریاس میں وزٹ کرنے آیا ہوں اور اس ٹیم میں موجود ہوں لزو سر جھیل پر اور ابھی آپ کو مکمل جھیل کا وزٹ کرواتے ہیں اور آپ کو بتائیں گے جھیل کہاں سے سٹارڈ ہوتی ہے اور کہاں تک اسکینڈ ہوتا ہے اور اس جھیل کا یعنی کہ یہ ٹوٹل فاصلہ کتنا بنتا ہے کتنے کلومیٹر پر یہ مشتمل ہے اگر آپ کو یہ ویلوگ پسند آئے تو لائک کریں کومٹ کریں اور مزید نیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نیو ویڈیو کو نوٹیفیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے یہ دیکھیں یہ سامنے لکھا لولو سر ڈودی پسر نیشنل پارک ٹھیک ہو گیا اور نیچے اس کی مقررہ طریق لکھی ہوئی ہے اٹھائیس اپریل دو ہزار تین ٹھیک ہے اور باقی اس کی مکمل انفرمیشن لکھی ہوئی ہے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سائن بورڈ یہاں پر موجود ہے جب بھی آپ آئیں مین یہ ویو پوائنٹ ہے جہاں پر یہ سائن بورڈ لگا ہوئی ہے یہی سے نیچے اترنے کا رستہ ہے اس کا ٹھیک ہے اور جیسی آپ کو لولو سر جھیل نظر آنا سٹارڈ ہوتی ہے وہاں سے کہیں سے بھی یعنی کہ رستہ نہیں موجود نیچے اترنے کا ٹھیک ہے اور نہ ہی آپ نے اترنی کوشش کرنی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہیں جی لولو سر جھیل کے مناظر اور یہ وہاں سے سٹارڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری جھیل ہے اور انڈ اس کا جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے وہ انڈ پر جا کے جہاں پر آپ کو برف نظر آ رہی ہے ابھی آپ کو یہ تھوڑا زوم کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جہاں پر انڈ ہو رہا ہے اوپر پہاڑوں سے یعنی کہ برف آ رہی ہے جو کہ گلیشن نیچے آتا ہے اور انہی برف کا پانی اس جھیل کے اندر آ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بادلوں سے پہاڑی بلکل چھپی ہوئی ہے اور برف سے ٹھیک ہوئی ہے فل ٹیم ساری پہاڑوں پر یعنی کہ آپ کو برف ہی برف نظر آئے گی اور اس جھیل کا فاصلہ اگر آپ کو بتاؤں تو اس جھیل کا فاصلہ ہے چار سے پانچ کلومیٹر پر یہ مشتمل ہے اور اس کی بلندی جو ہے گیارہ ہزار کچھ کلومیٹر اس کی بلندی ہے سطح سمندر سے ٹھیک ہو گیا تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت جھیل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے مناظر اور بہت دور دور سے ٹیوریسٹ آتے ہیں بابوسو ٹاپ کی طرف تو یہاں پر ضرور رکھتے ہیں یہاں پر یعنی کہ فوٹو وغیرہ بنواتے ہیں اور یہ سامنے ایک ریسٹورنٹ موجود ہے یہاں سے آپ کو بہت ہی پیارا ویو نظر آئے گا جب آپ یہاں پر بیٹھ کر یعنی کہ چائے پییں گے یا خانہ کھائیں گے بہت ہی خوبصورت مناظر سامنے جھیل کے نظر آتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ روڈ جا رہا ہے اسی دہ بابوسو ٹاپ کی طرف اور مکمل آپ کو انفرمیشن دے دی ہے اس ویلوگ میں میں نے اگر آپ کو یہ ویلوگ پسند آیا ہو تو لائک کریں کومنٹ کریں اور مزید نیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اب مجھے دیں اجازت انشاءاللہ آپ کو نیکس ٹائم کسی اور جگہ اور کسی نیو ویلوگ کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ